اس کی نگاہ کے ارتکاز نے سبا کو کنفیوز کر دیا تھا اس کی پلکوں کا لرز جا کر جھکنا ہی نوفل کو چوکانے کا سبا بنا تھا ویری گوڈ یعنی آپ کو زیادہ ڈکٹیٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکل مند ہیں آگے کا لاحے عمل خود تیہ کر سکتی ہیں وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا سبا کا دل بھر آیا یہ اس کا شریک سفر تھا زندگی بھرک کے سفر کا شریک یہ کیسا سفر شروع ہوا تھا کہ پہلے ہی گام پر تھکن سے چور ہو گئی تھی اور یہ کیسا شریک سفر تھا بے مروت قج ادا اور دھوکے باز مجھے کسی بھی قسم کا لاحے عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس قدر مشروط قسم کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اوکے ایزیو وش وہ بلا کا پرسکون تھا اپنے خوشنما آنکھوں کو خفیف سے جنبش دے کر بولا آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہیں مگر یہ بھی تہہے کہ آپ اپنے ہر فیصلے کا ریزن بھی آپ ہی پیش کریں گی مجھے اپنے کندھے پر بندوق رکھنے کا کوئی شوق نہیں سبا دکھ اور تاثف کا شکار ہو اسے دیکھ کر رہ گی آپ کو اتنی لمبی گیم کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم یوں ہی نگین کو بہت خوش رکھتے خوامخہ اتنی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا وہ بھرائیوے لہجے میں بولی تو وہ اپنی رسٹ ووچ کھول کر موبائل کے پاس رکھتا اٹھ کھڑا ہوا کیا کریں سبا بی بی بہت سے کام انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں وہ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا جو آج کی تقریب میں زیبے دن کرنے تھے اس کے جواب نے سبا کو ادھوہ سا کر دیا تھا کتنے آرام سے وہ اسے اپنی چال کا شکارہ بنا گیا تھا عورتوں اور بچ نکلیں کی کوئی صورت نہیں چھوڑی تھی کتنے آرام سے اس نے جتا دیا تھا کہ انتہائی فیصلہ کرنے کی صورت میں گھر والوں کو جواب دے بھی وہی ہوگی یک لخت اسے تیش آنے لگا جب اسے کوئی اہمیت کو حق دینے کو تیار نہیں تھا تو پھر کیوں اس کی بدنیتی پر پردہ ڈالتی یہ سب آپ کی مجبوری ہوگی میری نہیں اور نہ ہی میں آپ کی اس مجبوری کو نبھا رہی ہوں اس نے چٹھک کر کہا تو وہ ہنگ کیا ہوا رسٹ کلر کا سوٹ ہاتھ میں تھامے پورا آپ کا پورا اس کی طرف گھوم گیا کیا کہیں گی سب سے وہی جو آپ نے مجھے رات کو کہا ہے اس کا ذب جواب دینے لگا کیا کہہ رہی ہیں آپ اتنے اچھے طریقے سے تو ہم نے نئے زندگی شروع کی ہے وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا سبا ششدر رہ گئی ہینگ اپ پر سے کپڑے اتارتے ہوئے وہ اتمنان سے کہہ رہا تھا میں سب کے سامنے بھی یہی کہوں گا اس لیے ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کو ضرور مدے نظر رکھئے گا کہ اس فیصلے کا ریزن بھی آپ ہی دیں گی آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کے بھرائے ہوئے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسی انداز میں بولی چہروں پر مت جائیں سوا بی بی ان سے بڑے دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں ہوتا عام حالات میں تو شاید حیاء کے مارے وہ اس سے کبھی وہ لفظی گفتگو بھی نہ کر پاتی مگر وہ اس قدر بے یقینی اور صدمے کی گرفت میں تھی کہ حد نہیں تمام شرموہیا تمام جھجک اور گبرہہٹ پتہ نہیں کہاں جا سوئی تھی سو اپنے دلہناپے کا خیال تک ذہن میں نہیں تھا یہاں تو زندگی دعو پر لگنے جا رہی تھی باقی کسی احساس کی طرف دھیان دینے کا اسے وقت ہی کہاں ملا تھا مگر میں یہ مشروع زندگی نہیں چاہتی میں اپنے زندگی گزارنے کا حق آپ کو کسی ناتے سے نہیں دوں گی وہ بہت تلخی سے کہہ رہی تھی دکھ کے مارے بات کرنا مشکل تھا آنکھوں کے جلن حد سے سوا تھی مگر سامنے کھڑا شخص بھی تو انتہا کا سنگدل تھا وہ روتی بھی تو شاید اس کا لطفی اٹھاتا اور یوں بھی ساری رات وقفے وقفے سے وہ یہی کام تو کرتی رہی تھی مت بھولیں کہ اب ہمارے درمیان ایک کاغذی رشتہ بھی ہے وہ سے یاد دہانی کرا رہا تھا سبا کا جی چاہا کہ وہ چینک اٹھے کاغذی رشتہ کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا تھا اور وہ سے فقط کاغذی کاروائی گردان رہا تھا اگر یہی آپ کے خیالات ہیں تو پھر میرے زندگی عذاب میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بہن پر بھی اپنی لوجک واضح کر دیں بٹوائے وہ شانوں کو ہلکی سے جنبش سے اچھکا کر سوالی انداز میں بولا بہن کا مستقبل محفوظ کیا ہے میں کیوں سب کو بتاتا پھروں مگر میں ضرور بتاؤں گی وہ مشتر ہو اٹھی تھی لحظہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ یوں ہسا جیسے اس نے اسے بہت بے وکفانہ بات کہہ دی ہو پھر آرام سے بولا یہ بھی کر کے دیکھ لیں مگر ثبوت بھی آپ ہی کو فرام کرنا ہوگا میں گواہی نہیں دوں گا اپنے لفظوں کی آپ اپنے کہہ سے نہیں مکر سکتے میں مکر جاؤں گا سبا میر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قدرے انچی آواز میں بولا تو وہ تھنڈی پڑ گئی بہرحال آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں میری طرف سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے مجھے انفارم کیے بغیر بھی آپ جو چاہیں کسی سے کہہ سکتی ہیں وہ کہتا ہوا اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا وہ سنگی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی بدن میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو اس کے پر کاٹ کر پنجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کتنی فراخدلی سے وہ اسے رہائی کا اذن دے گیا تھا وہ اس قدر شدید دکھ کے حسار میں تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا موبائل کی بیل نے اس چامت سکوت کو مجروع کر دیا تھا سبا نے خالی نظروں سے سامنے پڑے اس کے موبائل کو دیکھا جس کی روشن سکرین پر یالے آفریدی کا نام جگم گا رہا تھا اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور آف کر کے سائٹ پہ رکھ دیا دروازہ کھٹ کھٹا کر صدرہ اندر آئی تھی حد ہوتی ہے لا پروائی کی نوفل کمرے میں ہے اور دروازہ کھلا چھوڑا تھا ہے ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر نظر ڈالتی ہے اس نے شرارت سے سرگوشی کی تھی وہ دھنک سے شرما بھی نہ سکی ایسا رشتہ ہی کہاں بندہ تھا جو وہ نازک احساسات کو محسوس کر پاتی اس کے سر جھکا لینے کو صدرہ اس کی حیاء کا انداز ہی سمجھی تھی تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری سمیسز کو وہ شیڈ کے کافلکس بند کرتا ہوا باہر نکلا تھا جس کا تم جیسا شوہر ہو اسے تو واقعی پٹیاں پڑھانی ہی چاہیے صدرہ نے کہا میں تمہارے اس کمنٹ پر سخت احتجاج کرتا ہوں مجھ جیسے سے کیا مراد ہے تمہاری اپنے مقصوص پورا اعتماد مسکرہت کے ساتھ پوچھ رہا تھا ایسا شوہر جس کے ہر وقت چوری ہو جانے کا ڈر ہو وہ تم جیسا ہی ہوتا ہے صدرہ نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی ان کی یہ خالہ ذات ان سے کافی کلوز تھی اس لیے ہنسی مزاق معمول کا حصہ تھا ڈونٹ ٹیل می وہ اس کی بات کو اجوائے کرتے پہ موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا بیل کی آواز اس نے بھی تو سنی ہوگی صدرہ نے سوچا تھا یہ کیسے آف ہو گیا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے موبائل آن کر کے سی الائی پر مس ہونے والی کال چیک کرنے لگا اس کے موبائل پر ضرور چیک رکھنا صدرہ نے پھر سے شرارت کی تھی خدا کا خوف کرو صدرہ ابھی تو ایک ہی روز ہوا ہے ہماری شادی کو یہ تو پتہ نہیں پہلے ہی مجھ پر اعتبار کر رہی ہے یا نہیں تم جلدی پر تیل چھڑک رہی ہو وہ بات کرنے کے دوران یقیناً کال بیک کر رہا تھا ہیلو یالے سوری یار میں کال رسیو نہیں کر پایا کیا بات ہے وہ بات کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا سبا کیا بات ہے بہت سست لگ رہی ہو صدرہ کو اس کی خاموشی اور غائبتی باغی پر شک ہوا تھا کہیں تم میری بکواس پر تو نہیں پریشان ہو رہی ہیں ڈانٹ وری ہمارا مزاق چلتا رہتا ہے نوفل بہت سویڈ بندہ ہے بہت لونگ اینڈ کیرنگ ہے جو ایک بار اس کے حلقہ احباب میں آ گیا سمجھ لو اس کی محبت کا قیدی بن گیا وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی دلاسہ دے رہی تھی مجبوراً سبا کو ہونٹو پر مسکراہت لانی پڑی چلو بھی ماما کا سخت آرڈر ہے کہ اب نیچے آ جائیں وہ بولتا ہو اندر آیا تو صدرہ نے اسے ہاتھ تھام کر کھڑا کیا تھا مووی میکر اور کیمرامین کہاں ہیں صدرہ نے پوچھا تھا وہ ڈاؤن سٹیرز ہیں ابھی نیچے جاتے ہوئے مووی بنائیں گے یہ کہتے ہوئے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اس نے کوٹ پہنا تھا تو پھر میں چلتی ہوں آپ جناب اپنی میسیس کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فلمی سا سین فلمی سا سین پکچرائز کرائیں صدرہ نے مسکراتے ہوئے کہا اسی وقت آزر کے ہمرا باقی سب بھی دندن آتے ہو اس کی کمرے میں چلے آئے تھے چل بھی پڑو یار باہر مووی میکر سوک رہا ہے تمہاری انتظار میں اسد نے اسے دیر ہونے کا احساس دلایا تھا جلدی کرو بھابی کے گھر والے آ چکے ہیں اور تم دونوں کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے اس نے کہا تو سبا کو لگا جیسے رگوں میں منجمت خون پگل کر پورے وجود میں دوڑ اٹھا ہو خود میں ایک نئی جان پیدا ہوتی محسوس ہوئی اس کے پیارے آ چکے تھے اس کو خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولنے والے زخموں کی غموں کی تمازت سے بچانے والے تائی جان کے سینے سے لکر وہ دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو گئی تھی ہاں ابھی بہت سے لوگ ہیں مجھے چاہنے والے نوفل احمد میں تمہیں گناونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اس نے بہت تلخی سے سوچا تھا خدا کرے تم ہمیشہ میرے بھائی کے ساتھ خوش رہو ان کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دو نگین کی محبت کی بے ساختی میں اسے کہیں بھی کوئی بناوٹ دکھائی نہیں دی تھی اس کے ساتھ ہی انس کھڑا تھا فریش اور بہت خوش و خورم سبا کے نظر دھندلانے لگی انس نے اس کی سبھی پیشانی چوم لی اس کا ہر غم ہر درد دل میں گھٹنے لگا کیا کروں بجھا دو ان آنکھوں کی جوت کو بجھا دو ان کی بھی ہسی اس کے سامنے ایک پرسکون مطمئن اور پرسکون سے انس اور نگین تھے وہ بہت غائب دماغی کے ساتھ سب سے مل رہی تھی یا اللہ کوئی تو روزن کھلے کہیں سے تو را دکھانے والا جگنو ہاتھ لگے وہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا مووی اور تصویریں برنے ہی تھی وہ بہت پور اعتماد اور دوستانہ انداز میں اس کے قزن کے ساتھ ہنسی مزاک کر رہا تھا کیا یہ حقیقت ہے اتنا کچھ سہ کر بھی میرا ضبط قائم ہے اس نے سر جھکا کر اپنے الجھیوی سوچوں کو ایک نکتے پر مرتقز کرنا چاہا تو مووی میکر کی فرمائش پر کسی نے پھر سے اس کا چہرہ اوپر کر دیا اس کی بھٹکتی نسام نگاہ سامنے گھر والوں پر جا رکی ہستے مسکراتے یہ چہرے یہ ہنسی یہ مسکرات صرف میری خوشیوں کی مرہونے میں منت ہے اور اگر میں ابھی اپنا نوحہ سنا دوں تو اس کا دل تھمسا گیا تو ابو کیا کریں گے چچا جان امی اور انس بھائی میرا یہ بہت جذباتی سا فیصلہ ہوگا اور نگین اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو مگر میرا بھی کیا قصور ہے لیکن میری زندگی اور ان سب کے زندگیاں زندگی اور زندگیاں ابھی صرف وہ تنہا اس علاوہ میں جل رہی تھی اور اگر ان سب کو بھی حقیقت کی خبر ہو جائے تو سب کو جل کر خاک ہو جائے گا تو کیا اسنی ساری زندگیوں کو خارزار پر گھسیٹنے سے بہتر نہیں کہ صرف میری زندگی ہی یہاں پر رہے انہیں کہیں کوئی بات کریں مسکرائیں اس کی سوچوں کے تنے ہوئے اتار ابھی تک اسی طرح تھے مووی میگر کو اس کے سپارس تاثرات سے الجھن ہو رہی تھی وہ نوفل سے کہہ رہا تھا کیا بات ہے ہمارے یار کی یہ ہوتا ہے اصل روپ ورنہ خواتین کی بولتی کون بند کر سکتا ہے آزر نے شریر لہجے میں کہا تو وہ سب ہسنے لگے جی نہیں پہلی بار ہم سب سے دور ہوئی ہے اس لئے اداس ہے ورنہ ہماری سبہ صرف باتیں نہیں بلکہ اس کی مسکراہت بھی بہت پیاری ہے زہر نے مسکراہتے ہوئے جھک کر اس کی سبہ کو دیکھا تو شدید بے بسی کے حسار میں گھرتے ہوئے اس نے مسکراہتے ہوئے ایک کوشش کر ڈالی مگر اس مسکراہت میں بہت پھیکا پن تھا کیونکہ اسے بناوٹ نہیں آتی تھی وہ خالص جذبات و احساسات سے گندی لڑکی تھی مگر یہ بات نوفل احمد نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی جذباتیت اور انا کے حسار میں گھرا کیا ظلم کر رہا ہے روایت کے مطابق آج ان دونوں کا میر ہاؤس جانا تھا جبکہ نگین اور انرس یہی رہنے والے تھے گھر میں نوفل کا ویسا ہی استقبال ہوا جیسا کہ اکلوتے اور اچھے داماد کا ہوتا ہے وہ اجنبیت کا احساس دلائے بغیر ان میں بہت دوستانہ طریقے سے گھل مل گیا تھا جیسے سالوں یہاں رہتا رہا ہو یو آر ویری لکی سبا تمہارا شوہر یقیناً گھر والوں کا پسندیدہ ترین داماد بن جائے گا سب نے بے لاکھ تبسرا کیا تھا سبا کو اس کی بناوٹ اور دھوکہ دہی زہر لگ رہی تھی بگر مجبوری تھی کہ اپنے گھر میں ہونے کے باوجود وہ پیاروں سے اپنے پیاروں سے اصلیت نہیں کہہ سکتی تھی ورنہ یہاں ایک طفان کھڑا ہو جاتا جو نہ جانے کیا کچھ بہا کر لے جاتا اس کی ایکٹنگ سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں تھک گئی ہوں کپڑے چینج کر لوں آرام سے بیٹھو خبردار جو ابھی کپڑے بدلے نوفل بھائی نے تمہیں ڈھنک سے دیکھا ہی کہاں ہوگا آئیزہ نے اسے گھورا تو اس کی خوش فہمی پر اسے رونے کے ساتھ ہنسی بھی آنے لگی انہیں یہ سب پسند نہیں ہے تم فکر مند مت ہو وہ کسی طور پر بھی وہاں بیٹھ کر اس کی دھوکہ دہی کا نظارہ کرنے کو راضی نہیں تھی وہ تینوں سبا کے ساتھ ہی اٹھائیں تھی اب بتاؤ کیا احوال ہیں تمہارے آئیزہ نے بھموں کو شرارت سے جنبش دیتے ہوئے پوچھا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی یہ لو یہ حال ہے اس کا زہاب بدمزہ ہوئی تھی اچھا نوفل بھائی نے مون دکھائی میں کیا دیا ہے لائبہ کو یاد آیا تھا وہاں اتنی بھیڑ بھاڑ میں یاد ہی نہیں رہا تھا سوال فوراں پوچھ لیا سبا نے خاموشی سے اپنے دعانی کلائی آگے کر دی جس میں سونے کی کلائی چوڑیوں کے ساتھ بہت خوبصورت ڈیزائن کے دو کنگن مگا رہے تھے یہ سب زہاب نے تحیر سے پوچھا یہ کنگن وہ مدھم آواز میں بولی بیوٹی فل چوائس اچھی ہے نوفل بھائی کی لائبہ نے اس کی کلائی تھامکار کنگن دیکھتے ہوئے کہا تھا واقعی سے بھی کبھی انہوں نے ہی پسند کیا ہے زہاب ہسی تھی ہاں بہت اچھے پلائن میکر ہیں وہ اس کا دل دکھ رہا تھا کیا تھا جو اتنے خوبصورت دکھائی دینے والے شخص کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا گوری رنگت رکھنے والے شخص کا دل کتنا سیاہ ہے اس سے تو صرف میں ہی واقف ہوں وہ ان کی طرف تبجہ دیئے بغیر کپڑے اٹھائے باتروم میں گھس گئی تھی پانی کے ساتھ اس نے اپنے آنسو بھی بہائے تھے وہ خود کو بے قس اور بے بسی کی اروج پر پا رہی تھی ذہن کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا مگر یہ تو تیہ تھا کہ وہ انس کا گھر کسی طور پر بھی برباد نہیں ہونے دے نہ چاہتی تھی تو پھر مجھے انتظار کرنا چاہیے اس شخص کی کلے ہی سب کے سامنے کھلنے کا کوئی ثبوت میرے ہاتھ آ جائے تب میں آہستہ آہستہ سب کے سامنے اس کی اصلیت واضح کرتی رہوں گی اور جب ساتھ ثبوت بھی ہوگا تو پھر کوئی بھی مجھے جھٹلا نہیں پائے گا اس نے خود کو تسلیوں سے آمادہ کرنے کی کوشش کی اب جبکہ زندگی طوفان میں لے ہی آئی تھی تو حوصلے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی وہ شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو اس کمرے میں صرف زہا ہی رہ گئی تھی وہ اس کے بیٹ پر نیم دراز اسے خاموشی سے تولیے سے رگڑ کر بال خوش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیا بات ہے اس کی خاموش نظروں سے صباح اندر ہی اندر جزبز ہو رہی تھی میں دیکھ رہی ہوں اس شادی کے بعد تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے شادی کے بعد کیا انسان کے سینگ نکل آتے ہیں صباح نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا مگر وہ اسی سنجیدگی سے بولی میرا تجربہ تو نہیں مگر مشاہدہ ضرور ہے نگین کو دیکھا ہے تم نے کس قدر فریش لگ رہی ہے مسکراہت اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی اور تم تو موی میکر کے کہنے پر بھی مسکرا نہیں رہی تھی اور ایسے مسکرا رہی تھی جیسے کسی نے کمپٹی پر پسٹل رکھا ہو ایک تو تم فضول باتیں بہت کرتی ہو صباح نے پنکھے کی تیز ہوا میں بال خوش کرنے شروع کر دیئے تم تو نوفل بھائی سے شادی پر ازمن نہیں تھی تب میں نے اس بات کو مزاک سمجھا تھا اب میں نے دیکھا کہ نوفل بھائی خوش اور مطمئن ہے اور تم پہلے کی نسبت ڈل ہی رہی ہو زہا اس کے سامنے آگئی تھی اس کی حمدم اور گم گسار بچمن سے لے کر کل تک وہ اپنی ہر بات اس سے کرنے کی عادی تھی اور اس کے مشوروں پر عمل کرتی تھی مگر اب اسے معلوم ہوا تھا کہ کچھ باتیں صرف دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھنے کے قابل ہوتی ہیں ان کا کسی کو بھی پتا نہ چلنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے زہا کی جذباتی طبیعت تھی ابھی پہلے تو جا کر نوفل سے دو دو ہاتھ کرتی اور پھر سارے گھر میں خبر پھیلا دیتی تو یہ تمہارا قصور ہے نہ کہ میرا سبہ نے بہت عمد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اسی لمبے اسے نوفل پر رشکایا تھا کس دھڑھلے سے وہ سب کی آنکھوں میں سچ کی ایکٹنگ کر رہا تھا